اولادِ نرینہ کے لیے ترسنے والے جوڑے اولاد کے لیے ترستے ہوئے جوڑوں کے لیے خاص عمل جو جولیاں حالی ہیں اور جو لوگ اپنی جولیوں کو بھرنا چاہتے ہیں عورتیں اپنی جولیوں کو بھرنا چاہتی ہیں یا مرد اپنی بیوی کی جولی کو بھرنا چاہتے ہیں وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد اسی مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے ان کو ایسی خوشخبری ملے گی کہ سوچ بھی نہیں سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں اولادِ نرینہ کے لیے خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں رجب کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے اور یہ اولادِ نرینہ کا عمل اگر آپ نے اس مہینے کے اندر کر لیا ہو یا کسی بھی مہینے کے اندر آپ کر لیں جب بھی آپ کو موقع ملے جب بھی آپ کی جولی خالی ہو آپ کی بہن کی جولی خالی ہو بیوی کی جولی خالی ہو یا آپ کے کسی رشتدار کی جولی خالی ہو اسے بھروانا چاہتے ہیں تو ربِ کریم سے مانگیے اور یہ عمل کر کے دیکھئے انشاءاللہ اللہ کے یہ جو دو نام ہیں یہ دو نام یا غنیو یا لطیفو یہ اللہ کے دو نام انشاءاللہ آپ کی خالی جولیوں کو بروا دیں گے ان کے ساتھ قرآن پاک کی ایک صورت ہے وہ صورت جو انسان بھی اس کو پڑے گا ربِ کعبہ کی قسم ہر دلی نیک تمنا پوری ہوگی ہر مراد پوری ہوگی مرادوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں خالی جولیوں کو بروانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیجئے علی جن کی جولی خالی ہوتی ہے ذرا جا کے اس دکھ کا ان سے پوچھئے کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے یہ کتنی بڑی کمی ہے ہر کوئی تانے دیتا ہے تانے سن سن کے زندگی سے تنگ آ چکی ہیں وہ مائے اور بہنیں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد ان کی جولیاں میرا رب بر دے گا اور جولی نہیں برے گا اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا تو معزز سامین اکرام بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں عمل کی طرف سب سے پہلے ایک بات یاد رکھئے یہ عمل آپ نے ایک گلاس پانی پہ کرنا ہے اور وہ ایک گلاس پانی آپ نے مرد کو بھی پلانا ہے اور عورت کو بھی پلانا ہے اور اس کے ساتھ اسی ایک گلاس پانی میں سے چھت میں تھوڑا سا ڈالنا ہے چڑیوں کے آگے معزز سامین اکرام یہ عمل لگتار تین دن کا عمل ہے تین دن کے اندر آپ کو میرا رب اس عمل کی بدولت خوشخبری دے دے گا ایسی مہینے تو معزز سامین اکرام سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں صدقہ دینے کے بعد آپ نے درود پاک پڑنا ہے جو درود پاک آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ درود پاک پڑھئے گا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ سات بار پڑھنے کے بعد اللہ کے دو نام پڑھنے سے پہلے یہ صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلا فقریش ایلا فهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت اللہذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف یہ آپ نے صرف تین مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر یہ دونوں نام تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے معزز سمین اکرام تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تیٹیس مرتبہ استطفار کرنا ہے عمل مکمل ہو جائے گا اپنے پانی پہ پھونک مار کے آدھا پانی کچھ تھوڑا آدھے سے کچھ تھوڑا بیوی پی لے اور کچھ مرد پی لے اور تیسرا حصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چھت پیچڑیوں کے آگے ڈال لینا ہے معزز سمین اکرام لگتار تین دن پانی کے اوپر یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی اور اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو کی جولیوں کو بردے گا ویڈیو کو سواب کی نیے سے صدق جاریہ سمین کا شیئر کرنا مت بولیے گا والسلام